بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے ہم بھی بلکو ٹک ٹاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس لوگ کا غز کرتے ہیں تو صبح کا ٹائم ہے ابھی تیاری شہیاری ہم نے کی ہے بس گھر کے سارے کام مکمل کرنے کے بعد آج ہم لوگ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے ہے نا سبان کس کی شاپنگ کرنی ہے آپ کی میری آپ کی شاپنگ کرنی ہے چلے خیر آج ہم لوگ شہر جا رہے ہیں تو وہاں سے کچھ سامان وہ بھی خریدنا ہے تو میں نے کچھ ساتھ میں بلوگ جا رہے ہیں وہ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں تیاری ہماری ہو چکی ہے اور تارک صاحب کی بائی کی وہ بھی نکل چکی ہے یہ یہاں پہ کھڑی تھی پھر میں نے وہاں پہ کھڑی کر دی کیونکہ یہاں سے میں نے ساری کی ہیں صفائیاں اور محمد سبان یہ بھی اس نے بھی تیاری کر لی ہے کنگا شنگا بھی ہو گیا ہے نہاد ہو لی ہے اور میں دودھ اوپر رکھا ہوا تھا بلنے کے لئے اس کو رکھ دیتی ہوں اندر ایک تو ہوتا ہے کہ دودھ کو تین چار اُبالے آئے اور اتار کر رکھ دیا اور ہم لوگ جس دودھ کا مکھن اور لسی بناتے ہیں اس کو بہت زیادہ اُبالتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کڑنا ہے ہم انگاروں پہ وہ ہی کڑتا رہتا ہے ہم باربی پہ بناتے ہیں ہم جی تو وہ ایسے ملائی بن جاتی ہے اور اس کی لسی اتنی مزے کی بنتی ہے اور مکھن بھی اچھا ہوتا ہے اس وجہ سے رکھا تو میں نے صبح ہی تھا بس ابھی ہم جی پاتھیاں وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے لکڑی پہ ہی کیا یہ بھی گرم کپڑے لے جاتی ہوں کپڑے سے اٹھا کر رکھوں گی اس میں نے کھڑے لیا ہے آپ نے پہنے کیوں اس میں نے کھڑے لیا ہے میرے دوپٹے تھے پیکو کروانے والے وہ میں نے ڈالیا ہے اور ایک اس کے ہم شرٹ لے کر آیا ہے اس کے ساتھ وہ نکر نہیں لگائی تھی جس شرٹ ہی تھی وہ بھی ڈھالیا ہے اس میں نے اس کے ساتھ لگا لیں گے تو دروازہ باندھ کر دیتے ہیں پنکھا آپ لوگ بولتے ہیں کہ آپ پنکھا چھوڑ دیتی ہیں بجلیں ہماری فری ہے تو چلتا اس لئے چھوڑتے ہیں کیونکہ اس میں وہ سارا سسٹم ہے اس کا بجلی کا تو وہ کافی ہیٹ ہو جاتی ہے باقی فریج بھی ہوتی ہے اس وجہ سے پھر ہمپنکھے کو چلتا ہی چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ وہ صحیح رہا ہے یہ وینڈو بھی کھول دیں وینڈو کھولی ہوئی ہاں جی کھدر سے اوپر کروں یہ تھوڑی سی بڑی ہے چلو جب بیٹھ ہوگی تو پھر سیٹ ہو رہا ہے چلو اب تارک صاحب جب بھی چابی لے کراتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر رکھ دیتی ہوں لیکن آج صبح جب ہوایا تو پھر اس ٹائم میں انہوں نے رکھیا ابھی ان کو مل نہیں رہی تالے باقی کے جو میری ہوتے ہیں وہ سارے میں یہاں پر کھڑا کر دیتی ہوں تاکہ مجھے جونڈے میں مشکل نہ ہو اور یہاں پر دیکھیں یہ گرین گھر بنائے ہوئے کافی تھے جو میں نے توڑے ہیں یہاں پر یہ سارے توڑے ہیں اور اس سارے پر یہ سارے پھر سے بن گئے ہیں تو آج کل یہ بہت زیادہ بناتے ہیں یہ تیل گیر کیا ہے جی؟ کمیز جیڑی میں پہلے بائیں کمیز اندر ہی پڑی ہے بیگ نہ پھلوں کہہ رہے مجھ سے نہیں پکڑا جا رہا اتنا مزنی تو نہیں ہے کہ اس کو آپ پکڑ نہیں پا رہے ہو اور ماشاءاللہ جی ہمارے گلے دوپیر دین بدین زیادہ ہوتے جا رہے ہیں میں نے کہا تاریخ صاحب آج دوسرے کلر میں بھی لے جاتے ہیں یہ یہ کلر ہے نا ایک دو کلر اور ہو جائے تو زیادہ اچھے لگیں گے درواز چلیں بیٹھے ہیں ایک ہمارا ڈیسل میں جو ہیں تو ہممت سبان کا بندوبست کرنا کرنے والے ہیں ہے نا محمد سبان کون سبان بندوبست کرنے ہیں سکول جانے کا یہ باتیں بڑی کرنے ہی چلی پہلے دروازہ کول دیں ایک تاریخ صاحب نے کہنا کہ آپ بس باتے کرتی رہا چلی آج ہمنا دروازے سے ہی بیٹھ گئے ہیں چلی پہلے ادھر جا کے بیٹھتے تھے موٹر سائیکل پہلے سٹارڈ نہیں ہو رہا ہے ایتنی مشکل سے ہوئے شیر رنہا کے کھڑا ہوئے اور ماشاءاللہ اسمان پہ بہت خوبصورت بادل بنی ہوئے الکی الکی دوٹی ہے اٹھنڈی ٹھنڈی آبار بھی لیکن کہیں بارش پر اسکے اچھے جی تو آپ لوگ بھی سوچ رہے گے کہ ہم لوگ وہاں سے گھر سے نکلے تھے شاپنگ کے لیے اچانک سے لیکن کھڑے راستے میں اور فجر کو بھی لے لیا کیونکہ ہم لوگ جیسے ہی نکلے ہیں موسم جو کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا اس وجہ سے پھر ہم نے فجر کو لیا تو ہم نے کہا اس کو لے کر واپس گھر چلے جاتے ہیں آگے شہر نہیں جاتے بس ہی ٹاؤن سے فجر کو لیا اور اب ہم لوگ جا رہے تھے واپس گھر فجر بھی سارے بھیگ گئی ہیں اور وہ کھڑی ہے ہماری موٹر سائیکل موٹر سائیکل جو ہم نے وہاں پہ کھڑی کر دی ہے اور یہاں پہ یہ ٹالی کا درخت ہے اس کے نیچے کھڑے ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے وہ بارش چلو چلو بھاگو ابھی پیچھے بیٹھو آگے نہیں بیٹھنا فجر کا سارے بیگ بھی گھیلہ ہو گیا اور سارے تاریک سال زیادہ گھیلے ہوں کیونکہ وہ آگے تھے چلو جلدی بیٹھو فجر پیچھے بیٹی تھوڑی سی رک گئی ہے بس ایسے جھٹا ہوتا ہے آتا ہے اور چلا جاتا ہے جلدی بیٹھو جلدی سبس بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہو رہے ہیں یہ نہیں بہتا میری تو جان پہ بن گی تھی پھر موٹر سائیکل پہ پسلنا شروع ہو جاتا ہے پانی اگر زیادہ ہو تو پھر تاریک صاحب نے نہ موٹر سائیکل کھڑی کر دیا ہم لوگ روح کے اچانک سے موسم ایسے خراب ہو تو پھر ہم نے اپنا جانے کا پلان کینسل کر دیا ہم نے کہا واپسی گھر چلتے ہیں کیونکہ راستہ جو ہے وہ بھی کافی خراب ہو جائے گا اور فجر کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں پھر اس کو بھی ہم نے چھوٹی لیا اور ہم نے کہا چلتے ہیں واپس ساتھ اور کہیں پہ اتنی زیادہ بارش تھی تیز اور کہیں پہ جو ہے نا بلکل ایسے خوشک تھا یہاں پہ اچھی خاصی بارش تھی وہ برس گئی ہے اتنا کچڑ ہو گیا ہے یہاں پہ ابھی ہم اپنے آگئے ہیں یہ کچھا ہے نیچے دیکھو موٹر سائیکل یہاں پہ فسلنا شروع ہو گیا تھا اس وجہ سے میں میں اور محمد سبان جانا ہم لوگ اتر گئے ہیں سبان ادھر دیکھو بیٹا نیچے دیکھ کے چلو تو ہم لوگ اتر گئے ہیں نیچے موٹر سائیکل سے کہیں گیرنا جائیں اب یہ موٹر سائیکل سے گرنے سے بچنے کے لیے تو اتر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایسے ہی پسل کے گیر جائیں راستہ ایدھر آتے ہیں تو کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ چل کے جائیں گے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ڈی واپس گھر یہاں پہ آتے ہیں ہی چڑکی 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 یہاں پہ پہ بہت زیادہ ہے راستے میں اتر گئے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھتے گھر پہنچیں ہم لوگ تو یہاں پہ آتے ہی سورج بھی ہیں جائیں وہ بھی نکل آئے ہیں دھوپ نکل آئے ہیں آپ پہ تو ہم لوگ جی آ چکے ہیں واپس گھر اور یہاں پہ بیچے کھاسی بارش برس بہی ہے گھر میں جائیں پانی پانی ہو گیا ہاتھ جگہ پہ میرا چھولا جو میں ایسے بائی رکھے گئی تھی وہ بھی گیلا ہو گیا تندوری وغیرہ سارے چیزیں جائیں ہو چکی ہیں گیلی تو ہم لوگ وہاں سے لے کر آئے ہیں سموسے تو یہ سموسے جائیں 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 گے ہمسائیوں کو اور ہماری فیملی لگی ہوئی ہے سموسے کھانے میں دھڑا دھڑا کھا لو ہجر کہہ رہی ہے مجھے نہیں دکھا میں سموسے کھا رہی ہوں تو نہ سارا پانی ہو گیا باہر تو خوشک ہو گیا لیکن جہاں پہ مٹی ہوتی ہے وہاں پہ خوشک نہیں ہوتا باہر بلکل ایسے نا ہجر نہیں خوشک ہو جہاں پہ بہنس بیٹھی ہوئی ہے ہجر جو ہے وہ بھا کے اندر چلی گئی یہ بیگ بھی نہیں پھارا بیگ جو ہے وہ سارا گیلا ہو گیا تھا خراب ہو گیا اب اس کو دھوپے رکھنے خوشک ہو جائے گا جی کھاؤ کھاؤ نہیں آپ لوگ کھاؤ لوگ تو اس ٹائم جی بچے جو ہیں وہ تو کافی زیادہ خوش ہو چکے ہیں موسم جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت کالے بادل جو ہے نا بارش تیز ہو رہی ہے میں نے تارک صاحب سے صحیح کہا تھا شکر ہے کہ تارک صاحب صاحب بول رہے تھے کوئی بات نہیں تھوڑی سی بارش ہے ہم پھر بھی چلتے ہیں میں نے کہا نہیں ہو سکتا موسم زیادہ خراب ہو جائے تو ہم نے وہیں سے فجر کو سکول سے لیا ہم لوگ واپس گھر آگے میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم ہوں ہوں خراب ہو ہم آگے جائیں ہم اور جگہ پہ خص جائیں پھر ہم لوگ واپس گھر آئے ہیں تو اس سائیڈ سے اتنے گہرے بادل ہیں اچھا یہ جو بچے بہن سے چھلانے کے لیے آتے ہیں یہ دریا سے پار سے آتے ہیں نا دوسری سائیڈ سے کل میں نے ان سے پوچھا تھا لیکن یہ اتنے زیادہ ریلیکس ہے میں نے ان کا لسی دی تو انہوں نے لسی بھی نہیں پی کہتے ہیں ہم نے نہیں پینا یعنی کہ کسی سے کھانا پینا نہیں ہے تو میں احران ہوگی ابھی یہ کھڑے ہیں ہم نے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اتنی بارش آرہی ہے اور کیا ہوگا یا کیونکہ ان کو آدھت ہو چکے ہیں چولا اندر رکھو چولا اندر رکھو آپ لوگ بھی کہیں کہ بھائی باتیں کہتی رہتی ہے چولا یہ خصوصی طور پر اندر رکھنے تندوری تو ہماری خراب ہو گئی آج آپ نے نہیں جانا آپ چھٹے والی بارش ہے آج بھی بارش بہت ہوگی اللہ خیر کرے اللہ پاک صاحب کی فصلیں بچائے بچائے بیٹی کپڑے نہیں خراب کرنے نہیں کپڑے خراب کرنے ادھر بیٹھ جو بارش بہت ہوگی اللہ خراب کرنے ایسے لیں اندر رکھو چکے ہیں بارش بہت ہوگی اللہ خراب کرنے کی اندر رکھو چکے ہیں بچوں کو بہت ہے کہ آپ لوگ ایک دار ہیں ہمارے پاس آجو لیکن یہ نہیں آرہے آج آنے؟ آج جانور کے ہی نہیں آتے آج تیز بارش ہے تیز بارش ہے ہاں رہے ہیں آج باری دوسری چار پائے بھی ہمیں یہاں نکال دیں آج بچے بیٹھ جائیں گے چل ٹھیک ہوگا اندر چلو بچوں کو بیٹھنے دو دو ادھر باری اس بارش میں بیمار ہو جاؤ گی بارش کیا ہے وہ کافی تیز ہو چکی ہے اور بچوں کو ہم نے ادھر کرسیاں ڈال کے بٹھایا ہے لیکن وہ پھر بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ جانور ہیں تو وہ ادھر پھر کھیتوں میں آجاتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے مہمان ہے ہمارے چائے شائے بنا کے دے ان کو میں نے ان سے پوچھا ہے روٹی کھاتے ہو کہتے ہیں صبح کھا کہتے ہیں پھر شام کو کھاتے ہیں اور پھر شام کو کھاتے ہیں میں نے کہا دوپیرہ کو نہیں کھاتے کہتے ہیں نہیں شام ان کی دو شام ہیں اے نوہ لڑکا ہے توڑا کریں کھاتے پھر ja موسیقی 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 نمیں کافیے ہمیں گے ہمیں گے ja ان کے كتنا مشکل الان یہ جانوار ہے تاریخ صاحب کام جانوار چرانہ جو یہاں موسم خراب ہو جو مسلا بنے یہ اسی طرح اس کو فیس کرتے ہیں یہ کام جاتا ہے یہ این کام جائے یہاں ہے کہ وہ ہو گئے ترپال ڈال دیا ہے یہاں ہے یہاں ہے میرا فیورٹ ہے یہ کیا ہے یہ گریٹ ہے گریٹ میں اور تاریخ صاحب جانا ہم لوگ آج سکی ہیں یہاں ہے یہاں ہے اس سے بجے وہ میں دیکھنے آئے کیونکہ اس کے ساتھ ماشاء اللہ سلوپ پانی نیچے چلا جاتا ہے لیکن یہ ایک جگہ ہے جہاں سے پانی نیچے گرتا ہے اس کے نیچے میں نے برطن رکھ دیا اس میں پانی جائے گا پہلے ہمارے آنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں گٹے پر گئے باقی یہ بارشیں بڑی خطرناک ہیں اس ٹائم پہ جو آ رہی ہیں وہ بہتہ Nebraska مجھے ڈا missed ڈا موسیقی 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 یہ کونہ یہ کیا ہے کہ جگہ تھے ابھی بہنسج وہ بادل کا رجنے کی آواز آ رہی ہے ابھی بہنسج وہ یہ کی جگہ پہ ٹک کے کھڑی ہو گئی ہے تھنڈی ہو گئی ناہات ہو گئی ادھر ہمارا جو ہے لاؤن وہ بھی فیل ہو گیا وہ بارش میں نیل آ رہا ہے ہے نا بہنسج کو مل مل کے نیل آ رہا ہے میں دیکھا تھا زہمگار کے کھوڑ بھی نیل آ رہا ہے بارش میں یہ دیکھا ہے یہ اور بہنسج کو بھی نیل آ رہا ہے یہ ہوتا ہے شاپ بکس بولتے ہیں ہاں جی ہاں جی ایک دکھا میری چاہی اُبل کے نا اُبل گئی تھی اس ورے سے یہ ترسائیڈوں پہ آ رہ گئی ہے یہ نے کہنا کہ اتنے ساری پتی اوپر کیوں آئی ہے یہ چاہی پہ آ رہا ہے یہ نے درس اب بچوں کو جائیں گے ٹکی توہر ہے اس میں یہاں پہ جو اینل چاہی ہماری رسکی ہے پہ آ رہا ہے 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 تو اس ٹائم بچ چکے ہیں چار اور دو بجے بارش شروع ہوئی تھی اور چار بجے جا کر یہ بارش ابھی رکی نہیں ہے ابھی بھی لگی ہوئی ہے کبھی جو ہے تھوڑی بہت ہلکی ہو جاتے لیکن پھر سے نا شروع ہو جاتی ہے اور موسم جب کافی خراب ہو چکا ہے اس سائیڈ پہ تو بہت زیادہ بارش برس رہی ہے جیسے ہمارے پاس برسی ہے ادھر ابھی برس رہی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ سمجھ لیں ابھی محول ہمارا جیسے پہلے ہوتا ہے بارش میں دھرم برم ویسے ہی ہو چکا ہے ابھی باہر کا محول دکھائیں گے لیکن اس ویلوگ ہم یہیں پینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیں اور اپنے سارا خیار رکھیں اللہ حافظ